موسیقی 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 جیلی کسٹرٹ کپس یہ دیکھیں کتنی زبردستی جیلی ہماری سیٹ ہوئی ہے بڑا کریمی اور رش سا بنا یہ دیکھیں ماں کو دکھاتی بھی ہوئی دیکھیں کتنی زبردستی شاندار سی دیکھیں جیلی ہماری یہ دیکھیں کس طرح سے یہ ویڈیو ریسپی بنائی گی چلیں کچن کلوز اپ میں ویڈیو کو دیکھیں اچھا لگے تو لائک شے سبسکرائب ضرور کریے جیلی کسٹرٹ کپ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جیلی ریڈی کرنے کے لیے میں نے ایک گلاس سے دیڑ گلاس پانی لے اس کو اچھے سے اوبال لیں پانی میں خوب اچھا سا اوبال آگیا میں نے اس ٹرابری فلیور میں جیلی کا ایک پیکٹ لیا تھا آپ کسی بھی برینڈ کی جیلی لے سکتے ہیں اور کوئی بھی فلیور کی لے سکتے ہیں یہ ڈال کے اس کو اچھے سے ڈیزولف کر لیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے میں نے گلاس لیے تھے نیچے کٹوری رکھی اب یہ جیلیز کے اندر ہم ڈالیں گے دیکھیں اس طرح کر کے اور اس کو یوں کر کے ہم نے تیڑا کر کے رکھ دینا ہے کہ جیلیز میں سیٹ ہو جائے چلے اب ہم نے کیا کرنا ہوگا جب یہ جیلیز روم ٹیمپریچر پہ آجے گی اسی طرح کر کے ہم نے اس کو فش میں رکھ دینا ہے کہ جیلیز سیٹ ہو جائے اب اتنی دیر میں جلدی سے اس کا چولے پہ ہم نے دوسرا ایک ساؤس پین لے لیا اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا آف لیٹر ملک اور اس کو اوبال آنے تک اچھے سے ہم نے پکا چلے دودھ میں جب اوبال آجے ایک اچھا تھا اس کے اندر ہم چینی ڈال دیں گے 3 ٹیبل سپون میٹھا آپ اپنے ٹیسٹ کو مطابق ڈال سکنے جتنا پسند ہے اب چینی کو اچھے سے اس کے اندر گھول دیں چلے دودھ جب تک ہمارا پکڑا چینی اچھے سے گھول رہی تو میں نے 2 ٹیبل سپون بھر کے کسٹرڈ پارڈر لیا تھا ونیلا فلیور میں آپ کوئی سبھی فلیور اس کے اندر لے سکنے اور تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کو ہم نے اچھے سے گھول لینا یہ دیکھیں بلکل اس طرح کھول لیں کہ کوئی بھی اس کے اندر گھٹلی وغیرہ نہ ہوگی خود میں اور ایک بس کے مدد سے گھوماتے جائیں گے ایک دم سے نہیں ڈالتے نا آپ نے کسٹرڈ بندہ ایک دم سے ہماری گھٹلیاں بھی بن سکنے اس طرح آپ ڈالتے جائیں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا کسٹرڈ ریڈی ہو گیا اس کی کنسسٹینسی اس طرح کی ہونی چاہیئے زیادہ گاڑا بھی نہیں ہے اور زیادہ ٹھیک بھی نہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہوگا اس ٹائم پہ چولے کو بند کر دیتے اور کسٹرڈ کو تھنڈا ہونے کا ویڈ کریں جب تک کسٹرڈ ہمارا تھنڈا ہوتا ہم نے دیل میں کیا کر رہے نا فروٹس کی کٹنگ کر لینا فروٹ جو آپ کو سیزن میں اویلیبل ہوں آپ وہ یوز کر سکتے میں نے سیپ لی اناڑ لیا اور کیلہ لیا آپ اپنی مرزی کے فروٹس بھی اس کے میں ڈال سکتے فروٹس ڈال دینے سے پہلے کسٹرڈ میں آپ کو یہ میکشور کر لینا کہ کسٹرڈ آپ کا تھنڈا ہونا چاہیے گرم نہیں ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں ویسک کی مدد سے اچھے میکس کر لیے اور یہ رکھنے کے بعد بھی دیں گے کتنا تھک ہو گیا اگر ہم اس کو اور زیادہ پکاتے تو بہت گاڑا ہو جاتا اب ہم اس گھنے سارا فروٹ ڈال دیتے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے سارے فروٹ میں کسٹرڈ کر لینا چلے جناب اب دوسری طرف جیلی کو بھی دیکھ فریج میں رکھ کافی دیر ہو گئی یہ جیلی بھی ہماری سیٹ ہو گئی یہ گلاس میں جیلی ہماری کتنی اچھی سی سی ہو گئی دیکھ اندر سے بھی دیکھ لیں اب ہم اس کے اندر کسٹرڈ ڈال دیکھ کسٹرڈ کسٹرڈ کپس کھانے کے لیے تیار کھانے کے لیے تیار کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے سی دیکھیں سی دیکھیں ویڈیو رسپی پسند آئے تو زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کھانے کے لیے چاہتے چاہوں گے پیار رکھے گا تو ہمیں آ رکھے گا آنا